السلام علیکم فرنس آف سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آپ کا بھئی علمدللہ ایتم زبردشت تو آج کب ویڈیو شروع کرتے ہیں آج پھر آپ کا بھئی چھت پہ ویڈیو بنا رہا ہے کیونکہ مائک ابھی بھی جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے تو آج اگر انشاءاللہ پھر ہم اچھی طریقے سے آپ کو ویڈیو بنا کر دے دیں گے ابھی تھوڑا سا ایجسمنٹ کرنی ضروری ہے کیونکہ فیس کے ساتھ ویڈیو کو ڈالنا بھی ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس نو ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی پرائز رینج کی بات کر لیں گے کون سی چیز کتنی پرائز میں موجود ہے فردن ڈیٹیل میں آگے بات کر لیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کی چینل پر نہیں ہیں تو لازمی چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں آل بیل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہمارے پاس چیزیں کیا گیا ہیں وہ سن لیں اگر آپ لوگ میں سے بہت سارے نئے سبسکرائبر بھی میرے ساتھ جوڑے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کا ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ نئے سبسکرائبر آئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کیا کیا آج کیا آج کی ویڈیو میں موجود ہیں اس کے بعد فردن ڈیٹیل میں آگے جا کے ہم بات کر لیں گے تو آج کی ویڈی ہمارے پاس تین سوفا سیٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک قدر سوفا کم بیڈ اس کے بعد ہمارے پاس ایک قدر شوکیس پھر ہمارے پاس ایک قدر جھولا اور دن ہمارے پاس دو بیڈروم سیٹ اور ایک ہمارے پاس واشنگ مشین موجود ہے جو کہ ڈرائیڈ کے ساتھ آپ کو واشنگ مشین ویڈ ڈرائیڈ مل جائے گی تو آج کی ویڈیو میں تقریباً دس چیزیں یہ بنتی ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اسی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمیں ویڈیو کے اور اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی چیز پسند آتی ہے آپ چیز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو نمبر مل جائیں گے اونر کے آپ ان کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں پرائز رینج کی ان کے سیٹی مطلب جگہ جہاں پہ ہے وہاں جا کے چیز کو دیکھ سکتے ہیں پسند کر سکتے ہیں فردن پوری ڈیٹیل آپ اونر کے ساتھ بات کر کے حضرت کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے مجھے کمنٹس یہ بھی آ رہے تھے کہ کیسے چیز کو پرچیس کرنا ہے تو یہی سمپل طریقے کہا رہے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں نمبر ہیں جس سیٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی سیٹی میں چیز موجود ہے تو آپ کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے انہیں کال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے چیز کو پرچیس کر سکتے ہیں دو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا تھا یار آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب باقی پرائز رینشی کنڈیشن کی ہم بات ساتھ ساتھ چیزوں کے کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لے دیں اپنے سوفا سیٹ کی جو کہ اوورال کنڈیشن میں دیکھا جائے مجھے بس اس سوفا سیٹ میں ایک چیز کا تھوڑا سا ہوا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہو پوشش کا ہے اور کلر کا آپ کہہ سکتے ہو مطلب کہ کلر تھوڑا کہہ سکتے ہو پوشش پھر بھی کافی حد تک بہتر اس میں آپ کو نظر آجی گی یہ اسٹم آپ کو 3 سیٹر 1 سیٹر کے دو دیکھنے کو مل جائیں گے ٹوٹل 5 سیٹر آپ کہہ سکتے ہو انہوں نے 10 بائی 10 کنڈیشن اس کی بولی ہوئی ہے پر ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے جہاں تک کنڈیشن ہے وہ 8 بائی 10 کنڈیشن آپ لوگ بول سکتے ہو ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کلر دیکھ لینا اگر کلر آپ کو صحیح لگ رہا ہے گولڈن کلر گولڈن این براؤن ہے ڈاک براؤن آپ کہہ سکتے ہو بلیک نہیں ہے ٹھیک ہے گولڈ اور ڈاک براؤن کلر آپ کو صوفے میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے 5 سیٹر صوفہ سیٹ ہے بہاور پر میں اسٹم مجود ہے تئیس ہزار روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے اچھے خاصے پیسے اس صوفہ سیٹ کے مانگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ لینا آپ لوگوں کو کتنی پرائس سمجھ میں آتی ہے بہاور پر والے پرچیس کر سکتے ہیں دن دوسرے نمبر پر ہوئی ہمارے پر صوفہ سیٹ ہے یہ صوفہ سیٹ مجھے خود اچھا لگا ہے ٹھیک ہے ڈیز ہے اس ٹائم ایک مطبکہ ایک ون سیٹر ہے دو ٹو ٹو سیٹر کے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ادھا سینٹر ٹیبل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کے بیچ میں پڑا ہوئے ہے اس ٹائم ٹھیک ہے یہ صوفہ سرائم کا سٹرکچر بہت اچھا ہے مطبکہ ایک رویل ٹیب اس میں آجاتی ہے لوگ ٹھیک ہے کنڈیشن وائز بھی بہترین ہے پوشش اس میں اور سیٹنگ دیکھے جاتے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کو سینٹر ٹیبل ایک دیکھ کنڈیشن بات کی جاتا تو ایٹ بائی ٹین کنڈیشن اس کی ہے پچیس ہزار پی کا یہ سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے فائی سیٹر ویڈ سینٹر ٹیبل تو اگر ہم بات کریں بیس ہزار پی تک ویڈ سینٹر ٹیبل میں ٹھیک ہے ویڈ سینٹر ٹیبل اگر بیس ہزار پی تک ان کا ذہن ہوا دینے کا تو پوسیبل ہے نہیں تو اس سے کم آپ کروال اٹھارا میں مل جائے آپ کو سترہ میں مل جائے کوشش یہ نیچے یہ آپ کی بیس سے نیچے آپ لوگ پر شیس کرنے کی کو پوسیش کرو تو اسٹم فیسل ٹاؤن لہور میں اسٹم موجود ہے تو بھائی لہور بیلے اس کو پر شیس کر سکتے ہیں دینے ہمارے پاس دو اوفیس چیئر اچھا اس دو اوفیس چیئر میں تھوڑی سی مجھے کنفیوز ہوا ہوں میں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا دے تو کس چیز سے یہ اسٹم دو چیئر ہے ایک بڑی ایک چھوٹی چیئر ہے ٹھیک ہے کنڈیشن دونوں کی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں سیم میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں چیئر جو کہ اسٹم گرمی کے لحاظ سے بیسٹ اپشن ہے چیئر کی یہ والی ٹھیک ہے اس میں آپ یہ ہوادار جالی والی چیئر استعمال کریں تو آپ کوئی اتنی زیادہ گرمی چیئر کے اوپر نہیں لگتی تو اسٹم اس کی جو پرائز ہے وہ تین ہزار پیہ اب یہ یہاں پہ کنفرم کرنے والی بات ہے کہ تین ہزار پیہ دونوں چیئر کی پرائز ہے یا تین ہزار ایک چیئر کی پرائز ہے اس نے یہاں پہ منشن نہیں کیا ہوا کنفیرابل آفیس چیئر فور سیل ان گوڈ کنڈیشن صرف یہ ڈسکرپ پرائز یہ بھی لاہور میں مجود ہے تو پہلے آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ایک کی تین ہزار پرائز ہے یا دونوں کی تین ہزار پرائز ہے اگر تو دونوں کی ہے تو میرے خیال سے کم کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ایک کی تین ہزار پرائز ہے تو پھر دیفنیٹلی کم کروانے کی ضرورت ہے تقریباً دو دو ہزار پیہ میں ایک چیئر پر شیز کرنی چاہیے اگر تین ہزار ایک کی ہے تو آپ نے ڈریکٹ یہی پوچھنا ہے کہ بھائی دونوں چیئر کا فائنل پرائز کیا ہو جائے گا ہمیں بتا دیں اس طرح کر کے بات کریں کہ تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ چھے ہزار پرائز ہے یا ایک کی تین ہزار پرائز ہے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے یہ بھی لاہور میں موجود ہے تو بھائی لاہور والے پرشیز کر سکتے ہیں دین ہے ہمارے پاس صوفا سیٹ جو کہ آپ کو سکس سیٹر میں نہیں فائف سیٹر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹو سیٹر ٹو سیٹر اور ون سیٹر ٹھیک ہے ٹوٹل فائف سیٹر یہ ص صوفا سیٹر اوورال کنڈیشن کی بات کریں تو سیون بائی ٹین کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اسٹرم سائی وال میں موجود ہے سائی وال پنجاب میں فائف سیٹر سوفا سیٹر پرائز کی بات کریں تو پندرہ ہزار پی میں یہ سوہ سیٹ سیل ہو رہا ہے ایک ڈیزی نویل پرائز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس ہزار پی ہے زبردست پرائز ہے اگر اتنے میں ملے تو پرسے کر لینا بات کی جا سکتی ہے یا کہ اتنے میں دے دے تو زبردست ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک ادر شوکیس جو کہ اوورال کنڈیشن میں ایڈ بائی ٹین آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پشاور روڈ راول پنڈی میں اسٹرم یہ موجود ہے اس کا آٹھ ہزار پی ہم مانگ رہے ہیں آٹھ ہزار پی میں یہ شوکیس سیل ہو رہا ہے اگر کسی کو راول پنڈی میں اس کی ضرورت ہے تو بھائی پنڈی والے پرشیس کر سکتے ہیں پرائز یہی کہوں گا کہ اپنے بچٹ کے مطابق آپ لوگ لگا سکتے ہو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک ادر جھ کافی زیادہ لوگوں کو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے شوک کے طور پر ٹھیک ہے یہ مطلب کہ ضرورت تو نہیں ہے پر شوک کے طور پر کافی لوگ مجھے اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ اگر ملے تو ضرور ہمیں بتائیے گا ویڈیو میں ڈالیے گا اپنی تو اس کی اوورال کنڈیشن اس بیٹ ٹین بائی ٹین ہے برکل نیڈ اینڈ کلین آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے پرائز انشی بات کریں تو پینتیس ہزار پی ہے اس کا مانگا ہوا ہے اب مجھے یہاں پہ جہ یہاں تک میرا خیال کہتا ہے کہ یہ اس ٹیم ایسی جگہ پر پڑھا ہوا ہے جہاں پہ فنیچر کا کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میرا جہاں تک خیال کہتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واپ ڈا ٹاؤن لہور والی جیسے سوسائیٹی میں یا ڈیا چین یا واپ ڈا ٹاؤن جہاں پہ آل فنیچر کا مطلب کہ سیل کیا جاتا ہے وہاں پہ مجھے ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ فنیچر کا کام کر رہے ہیں تو ادھر بھی یہی ہے کہ انہوں نے آل ف فنیچر سیل کر کے شفٹنگ کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ تو ایک آپ سمجھ لیں بہانہ ہی ہوتا ہے یا جھوڑ بول کہ وہ اپنی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا یہ دراصل اصل جو کام ہوتا ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں شو روم حضرت کے ٹائپ کا تو اس جب یہ واپ ڈا ٹاؤن لہور میں سیل ہو رہا ہے پینتیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے تو پر آپ نے انہوں نے بولا ہے تو ہم شفٹ کر رہے ہیں مطلب کہ سارا فنیچر سیل کرنے کہ تو آپ نے بھی اسی لحاظ سے بات کرنی ہے کہ آپ تو سیکنڈ اینڈ پرچیس کر رہے ہیں آپ کونسا نیو کنیشن میں جا کے اس سے پرچیس کر رہے ہیں آپ نے یہی ظاہر کروانا ہے کہ بھائی ہم تو سیکنڈ اینڈ پرچیس کرنے آئے ہیں ہم تو نیو کر ہی نہیں رہے آپ سے ٹھیک ہے اس لحاظ سے آپ پرائزن جس کی لگا سکتے ہو مطلب کہ لہور والے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں پھر ہمارے رفض آ جاتا ہے ایک ادر صوفا کم بیٹ جو کہ اوورال کنیشن میں ای موجود ہے اسٹرم آئی ٹین اسلامباد میں یہ صوفا کم بیٹ پڑا ہوا ہے پرائزنج کی اگر ہم بات کریں تو تیرہ ہزار پانسو روپے میں یہ صوفا کم بیٹ سیل ہو رہا ہے مولٹین فارم اس میں یوز ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پرائزنج کی بات کر سکتے ہو پرائزنج فائنل نہیں ہے ٹھیک ہے دس ایک ہزار پہ تک اگر پرچیس کریں تو بہترین ہے ویسے بھی ان کا ذین بھی ہوگا اتنی تک پرائز کو ہی کہہ گا تیرہ ہزار دے دو ساڑھے بار دو بارہ دے دو گیارہ دے دو مطلب کہ آج آگے آپ نے جو بات ختم کرنی ہے جہاں پہ آپ کا بچٹ ہے میرے خیال سے دس ازار پہ تک اگر مل جائے تو زبردست اوپشن ہو سکتا ہے اسلامباد میں یہ موجود ہے تو اسلامباد والے پرچیس کر سکتے ہیں دین ہے ہمارے پاس ایک ادت بیڈروم سیٹ جس میں آپ کو ایک بیٹ اس کے ساتھ آپ کو ایک ادت میٹرس دیکھنے کو مل جاتا ہے مطلب کہ ماسٹر بیڈ ڈائمنڈ سپرینگ میٹرس میٹرس کا جو سائز ہے وہ اٹھتر بہتر ٹھیک ہے اٹھتر بہتر اس کا سائز ہے اور میں ایک حل سے بارہ انچ کا میٹرس ہے ٹھیک ہے سپریم کا میٹرس ہے اگر اس میٹرس کی بات کریں تو دس بارہ ہزار پی میں تو آپ کو میٹرس ہی میٹرس خالی دیکھنے کو ملتا ہے اگر دس بارہ ہزار پی میں بیڈ لگا لے تو بیس باریس ہزار پی بنتی ہے پرائز تقریباً چوبیس ہزار پی بات جائے تھے بارہ ہزار پی کا میٹرس بارہ ہزار پی کا بیڈ تو چوبیس ہزار پی تک پرائز جاتی ہے پر انہوں نے چوبیس ہزار پی مانگا ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پچیس ہزار پی کے مائن بنا کے بیٹھے ہیں سیل کرنے کے لیے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ یہ پچیس ہزار پی میں بیڈ اور میٹرس سیل ہو جائے جہاں تک میرا خیال کہتا ہے یہ بیڈ اور میٹرس زیادہ سے زیادہ بھی چھلانگ مارے ہم تو بیس ہزار پی تک سیل ہوگا اس سے مہنگا سیل نہیں ہو سکتا اس سے کم ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیل ہوگا اس سے زیادہ مہنگا سیل نہیں ہوگا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اس سے مہنگا سیل ہو تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ ریکمنٹ کروں گا کہ بھائی حد بیس تک آپ اس کو پرشیز کرنے کی کوشش کرو پر بیس ہزار سے نیچے پرشیز کرو تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو زیادہ سے زیادہ بیس ہزار پی تک بس اس سے اوپر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے یا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا بھائی ٹھیک ہے یا ڈائیمنڈ کا سپرین کا میٹرس مر رہا ہے ایک عدد بیڈ ہے تو میں اکیس ہزار بائیس ہزار بھی دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں پر میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ بیس ہزار پی تک بیسٹ رے گا بھائی پرشیز کرنا تو اس ٹیم یہ اسلامباد میں موجود ہے تو اسلامباد والے پرشیز کر سکتے ہیں دین ہے ہمارے پاس ایک عدد بیڈ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گئے پتہ کہ صرف ایک عدد ڈبل بیڈ ہی ہے یہ اوورال کنڈیشن دیکھی جائے تو سیون بھائی ٹین آپ کہہ سکتے ہو ڈیزائن پرانا ہے اتنا لیٹس لوٹس ڈیزائن نہیں ہے اور بہت بھی لیٹس نہیں آپ کہہ سکتے اور بہت بھی پرانا کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ والے بیڈ جس کے مطلب کے اوپر ہڈ کے نیچے ہی آپ کو کیا سپیس مل جاتی ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہو کیبن بنا ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں لوگ رکھتے ہیں آپ پرانے بیڈوں میں یہ آتے تھے آپ تو آپ کو پتہ سائی ٹیبل لیدہ ہی آئے تو اچھا لگتا ہے بیڈ ٹھیک ہے یہ بیڈ کافی آپ پرانا کہہ سکتے ہو پر یہ ہے کہ بھائی جس کو صرف یہ سمجھتے ہیں جانا کہ وقت نکالنے والا کام ہے کہ مل جائے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ورکر باہر سے کام کرنے آتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی لہور میں آؤٹ آف سٹی سے آیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے لہور میں تو یہ ان کے لیے بہت بیسٹ رہتے ہیں سٹوڈنس ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے آیا ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں بڑی بیسٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جو پرائز ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے اس ڈبل بیٹ کی پرائز صرف پانچ ہزار پے یہ لہور میں سیل ہو رہا کچھ فیملیز بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ فورٹ نہیں کر سکتی وہ بھی اس کو پریفر کر سکتے ہیں بھائی پانچ ہزار میں وہاں ہاں پانچ ہزار میں لہور میں سیل ہو رہا بھائی لہور والے اس کو پرشیز کر سکتے ہیں اور بھی کم ہو جائے گی کسی طریقے سے بات کرنے پر پھر رہے ہیں ہر پاس آخری نمبر پہ ہائر کی آٹومیٹک مشین ٹھیک ہے جسے ہم بولتے ہیں آئے کی وانٹیج آپ کو مشین دیکھنے کو مل جاتی ہے کسی قسم کا کوئی بھی مشین میں پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے بہترین کنڈیشن بہترین چلنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کسی موڈل بتا دوں آپ کو ایچ ڈیو ایم پچاسی ٹھیک ہے بہتر اٹھاسی ایچ ڈیو ایم پچاسی بہتر اٹھاسی آپ لکھیں گے تو آپ کو ہائر کی آٹومیٹک مشین نظر آئے گی اب یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنے کیجی کی ہے ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ فائف کیجی کی میرے خیال سے مشین یہ ہے ایٹ پوائنٹ فائف کیجی کی لکھا نہیں ہوا پر ہائر کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا مجھے نظر آ رہا ہے پر آپ موڈل سرچ کرو گے ہاں ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ فائف کیجی کی بھائی یہ مشین ہے تو سب سے مین اور ایمپورٹنٹ چیز آپ کو یہاں پہ میں بتا دوں کہ بھائی اس مشین کو خریدنے سے پہلے اچھی طرح کسی ایسے کاریگر کو ساتھ لے جانا جو کہ اس چیز کا کام کرتا ہو یا آپ کو خود اچھی طرح نالیج ہو اس چیز کا کہ اس چیز اس مشین میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے بہترین ورکنگ کرتی ہو پچیس ہزار پیا پرائز فائنل فیصلہ باد میں اس ٹم موجود ہے تو فیصلہ باد والے پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں یہ چیزیں اگر ویڈیو چلے گا ویڈیو کو مجھ کریں لائک ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں بھائی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ